دوستو بھارت برام انگلینڈ کے تیسرے ونڈے مقابلے میں رشیہ پان تھے جنہوں نے اتحاسی کے پاری کھیل اشیاء تک لگا کر دوستو رشیہ پان نے اس مقابلے میں ایک سو پچیس رنوں کی ناباک پاری کھیلی اور بھارٹیڈیو کو تیسرہ ونڈے مقابلہ جتایا لہن کیا آپ کو یقین ہوگا کہ ہارتی کے پانڈے کے سامنے جب رشیہ پان بلے بازی کر رہے تھے اٹھرا دن پر تو پھر رشیہ پان جاؤز بڈلر کے ہاتھ آؤٹ ہو ہی گئے تھے جی ہاں رشیہ پان کو بڑا آپ جیون دان ملا تھا بڈلر کے ہاتھ ہو آئیے آپ کو اس رومان چک منظر پر لے کر چڑھتے ہیں اور جس میں رشیہ پان لگ بگ 99% آؤٹ ہو چکے تھے دوستو یہ بات ہے موہین علی کے میچ کے ہوئے گی دوستو جیسے ہی موہین علی نے اس گین کو بھیگا تو رشیہ پان تھا آگے پڑھ گئے دوستو چھکا لگانے کی جاہ میں آگے تو بڑھ بیٹے لین گین بلے سے نہیں لگی دوستو گین جا رہی تھی جاؤز بڈلر کے تستانوں میں لیکن جاؤز بڈلر اسے مس کر بیٹے اور گین کو سٹمپس پہ دے مارنے کی جگہ وہ گین کو چھوڑ بیٹے اُتھری دیر میں رشیہ پان تھا اندر آگے اگر جاؤز بڈلر یہ سٹمپنگ کر دے دے تو رشیہ پان تھا 181 پر آؤٹ ہو جاتے دوستو سٹمپنگ کو چھوڑتے ہی رشیہ پان کے سامنے ہاردیک پانڈیا بھی حیران ہو گئے کہ جاؤز بڈلر نے کیا کر دیا دوستو 181 پر رشیہ پان تبھی آؤٹ ہو جاتے اگر چھوٹی سے سٹمپنگ صحیح سے کر دے جاؤز بڈلر اسی رشیہ پان نے جیوندان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 165 رنوں کی توفانی باری کھیلی اور انگلینڈ کو 5 مکٹوں سے توفانی مقابلہ حرا دیا دوستو آپ رشیہ پان کی سٹمپنگ کی توفانی بلے بازی کو دس میں سے ہی اندر نمبر دیں گے اس کا جاؤب ہمیں کومنٹ مقبار ضرور بڑھیں